اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے عمر اور میں رہتا ہوں فنلینڈ میں جس ریسنٹلی ہی میں نے ایک فوڈ ڈورا کی آورلی ویچ پر ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس اوپر دیئے کے لنک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں وہ کچھ امپورٹنٹ مسٹیکس دسکس کروں گا جو کہ آپ کو والٹ اور فوڈ ڈورا پر فوڈ ڈیلیوری کرتے وقت آوائیڈ کرنی چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلی مسٹیک جو آپ کو آوائیڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی لیک ہوتا ہوا پارسل کسٹمر کو ڈیلیور نہیں کرنا آپ میک شور کریں گے کہ ریسٹرانٹ سے پک کرتے وقت کوئی بھی ڈرنک یا سوپ لیک نہ ہو رہا ہو اگر ریسٹرانٹ سے پک کرنے کے بعد وہ پارسل لیک ہو رہا ہو تو آپ پہلے کسٹمر سرویس سے کانٹیکٹ کریں گے چاہے وہ فوڈ ڈورا کا ہو یا وولٹ کا ہو انہیں پکچر بھیجیں گے کنڈیشن دکھائیں گے پارسل کی اگر فوڈ ڈورا یا وولٹ کہے کہ آپ اسے ڈیلیور کر دیں تو آپ کر دیں گے اگر وہ کہیں کہ ڈسکارڈ کر دیں تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے بٹ آپ نے یہ بسٹیک آوائیڈ کرنی ہے کہ آپ نے کسٹمر تک تب تک نہیں جانا جب تک فوڈ ڈورا یا وولٹ آپ کو گرین سگنل نہ دے دیں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک پارسل کسٹمر کے ڈور کے باہر رکھ دیں گے تو آپ دوبارہ اس ڈور پر نہیں جائیں گے اس پارسل کے لئے فور ایجامپل کسٹمر کو لکیٹ کرنے میں مشکل ہوئی اس نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تو آپ نے واپس نہیں جانا آپ نے کسٹمر سپورٹ کو کانٹیکٹ کرنے یا وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں رکھا تو آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون سی ڈور کے باہر رکھا فرنٹ پہ رکھا یا بیک پہ رکھا بٹ آپ دوبارہ واپس نہیں جائیں گے اگر آپ جاتے ہیں تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ ریووک بھی کیا جا سکتا ہے تھرڈ پوائنٹ جس کا آپ خیال رکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ میک شور کریں گے کہ جب آپ پارسل پک کر رہے ہیں تو اس کے اوپر یاد دو نمبر آرڈر نمبر یا پھر کسٹمر کا نام یا پھر وولڈ یا فوڈ ڈورہ کی ریسیٹ کچھ نہ کچھ ضرور لگاؤ بغیر نشاندہ ہی کیے آپ کبھی بھی وہ پارسل پک نہیں کریں گے اگر ریسٹرانٹ مسٹیک کر دیتا ہے اور آپ کو کسی اور کا پارسل اٹھا دیتا ہے تو یہ مسٹیک بھی آپ کی ہوگی ریسٹرانٹ کی نہیں ہوگی اور فوڈ ڈورہ یا والٹ آپ کو بلہم کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں چوتی مسٹیک کے بارے میں جو کے رائیڈرز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کسٹمر کی لوکیشن پر جانا ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ کسٹمر کے دور پر ڈیلیور نہیں کر رہے بلکہ بلڈنگ کے باہر ہی کہیں ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جس انسان کو وہ آپ پارسل پکڑا رہے ہیں وہ ہی کسٹمر ہو یا تو آپ اسے سیکنڈ نیم لاشٹ نیم آپ اسے کنفرم کر لیں چاہے فرش نیم کنفرم کر لیں چاہے وہ ایپ میں آپ کو دکھا دے but آپ پلیز میک شور کریں کہ وہ ہی کسٹمر ہو اب بات کرتے ہیں ہم پانچ میں پوائنٹ کی اگر تو آپ فود ڈیلیوری بائی کار کر رہے ہیں تو آپ میک شور کریں گے کہ آپ اپنی گاڑی گیسٹ پارکنگ میں کھڑی کریں گے یا پھر ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر میں گاڑی پارک کر سکتا ہوں and it is allowed اگر آپ پیڈیسٹرن ٹریک پر گاڑی کھڑی کر دیں یا پھر روڈ سائٹ پر کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دیں ایک تو آپ کو اس سے فائن لگے گا جو کہ سکسٹی ٹو ایٹی یورو کا ہوگا دوسرا شہریوں کو بھی مشکلات پیش آئیں گی اور تیسرا ریپیٹیشن بھی خراب ہوگی تو پلیز ایسی جگہ پر گاڑی پارک کرنے سے آوائٹ کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ہیل فل لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں